نواز شریف عوام اور ملک کو مشکلات سے نکالنے آ رہے ہیں اب مہگائی میں کمی ہوگی خوشحالی واپس آئے گی پینار پاکستان پر مل کر پاکستان کی ترقی کا اہد کریں گے قائد نولی کے خلاف سازش سے ملک سے ترقی اور خوشحالی بھی نکل کئی نواز شریف معاشی طور پر خود انحصار پاکستان بنانے کا وعدہ پورا کریں گے ماریم نواز کا اکیتی ونگ مشافرتی اشلاح سے خیطہ تاجنوں کا نون لیگ کا ساتھ دینے اور نواز شریف کا بھرپور استقبال کرنے کا اعلان شہباز شریف سے لاہور اور پنجاب ٹریڈرز ایسوسییشن کے اہدداروں اور نمائندوں کی ملاقات ملک کی مجموعی صورتحال اور معیشت کے حوالے سے امور پر تبار لائے خیال تاجنوں کا ملک کو ڈیفارڈ سے بچانے پر شہباز شریف کی کاوشوں کو اکھراج تحسین مسلمیگ نون نے ہمیشہ سیاست پر ریاصل کو ترجیح دی نواز شریف معاشر مشکلات کے حل کا ایج منڈا دیں گے چہباز شریف افکان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پاکستان افکان مہاجرین کی میزبانی جاری رکھے گا قانونی طور پر موقیم افکان مہاجرین متاثر نہیں ہوں گے حالیہ فیصلہ غر قانونی افکان بہشندوں سے متعلق ہے جن کے پاس ویزا یا دستاویزات نہیں ہوگی ان کے خلاف کا روائی ہوگی افکان ٹرانزیٹ ٹریڈ میں کوئی تاتو نہیں ٹرانزیٹ ٹریڈ کے غلط استعمال کی اجازت نہیں دیں گے ترجمان دفتر خارشہ ممتاز سہرہ بلوش کی ہفتہ وار پریفنگ افکان ٹرانزیٹ ٹریڈ کے تحت پاکستان کے راست سے دو سو بارہ اشیا پر پابندی جن اشیا پر پابندی لگائی گئی ان میں سترہ اقسام کا کپڑا تمام اقسام کی گاڑیوں کے ٹائر شامل ٹائے کی پتی کاؤسمیٹکس ٹائلٹ میں استعمال کی جانے والی اشیا پر بھی پابندی آئیت ہوگی خوشک اور تازہ پھل ریفریجریٹر ریسی جوسر بلینڈر بھی پابندی والی اشیا کی فہرست میں شامل مہنگائی کی جکی میں بسے عوام کو ایک اور چھٹکا حکمت نے بشلی ایک روپے اکھتر پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ناپرانی نوٹیفکیشن جاری کر دیا سارفین پر بائیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا قیمتوں میں اضافہ اوگرس کے فیول ایڈجسمنٹ کی بات میں کیا گیا کہ الیکٹرک سارفی پر اطلاق نہیں ہوگا بجلی کے بلوں کے خلاف میرپور مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے کئی شہروں میں احتجاج تمام تجارتی مراکز بند ٹرانسپورٹ بھی معطل مظاہرین کی حکومت کے خلاف نارے بازی بجلی کے بلوں میں لگائے گئے بھاری ٹیکس واپس لینے کا مطالفہ پاکستان پر کرزوں کے بوچ میں انتیس فیصل اضافہ مرکزی حکومت کے کرزے چودہ ہزار دوسو چودہ ارب مزید بڑھ گئے ملک پر مجموعی کرز بڑھ کر ترے سٹھ ہزار نو سو چاہ سٹھ ارب روپے تک جا پہنچا ملکی کرزے انتالیس ہزار ساس سوبان میں خیر ملکی کرزے چوبیس ہزار اکسو پچھتر ارب روپے ہو گئے سٹیٹ بینک کے اداد و شمار چوار ڈالر کے مقابلے میں روپےہ مزید تگڑا انٹر بینک میں امریکی کرنسے کی قیمت میں ایک روپے چھے پیسے کمی دو سو تیراسی روپے باسٹھ پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں پچاس پیسے کمی ڈالر دو سو چوراسی روپے میں فروغ مائشت میں بہتری لانے کا مشہر نگران وزیر خزانہ کے سربراہی میں معاشی ٹیم ادبار کو مراکش پہنچے کی عالمی بینک آئیم ایف سلانہ میٹنگز میں شرکت کرے کی ایم ڈی آئیم ایف صدر عالمی بینک اشراعی ترکیاتی بینک حکام سے ملاقات شٹیول چینی اور سعودی وزیر خزانہ موریز آفیشل سے بھی ملاقات تھے نگران وزیر خزانہ معاشی ٹیم کے ہمراہ انٹرنیشنل باؤنس باہر سے بھی میٹنگ کریں گی پی ٹی آئی وکیل کا چیئرمن پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل منتقلی کے لیے دائر درخواست پر غلطی کا اعتراف شیرف زل مروت نے حتمی مشابرت کیے بغیر درخواست دائر کر دی وکیل شراز رانشاہ کا جج جبول حسنہ زلکرنین سے مقالمہ اڈیالا جیل کے حالات سازگار نہیں ماحول اٹک جیل سے بہت مختلف ہے اڈیالا جیل میں دو ہزار دو سو کی گنجائش ہے سات ہزار قیدی رکھے گئے ہیں درجن مرگیوں کے ڈربے میں بتیس مرگیاں ہوں گی تو کیا حالات ہوں گے اگر سائفر کیس کا ٹرائل چلانا ہے تو بتائیں نہیں چلانا تب بھی بتا دیں جج ابو الحسنہ زلکرنین کا اس افسار ہماری کون مانتا ہے جج ہمائیوں دلاور کے خلاف درخواستیں دیں کچھ نہیں ہوا ہم چاہتے ہیں سائفر کیس کا ٹرائل ہی نہ ہو وکیل شراز رانشاہ کا جواب جرم کیا تو سزا ہوگی نہیں کیا تو بریت ملے گی اگر سائفر کیس کا ٹرائل ہوگا تو چیئرمن پی ٹی آئی باہر آئیں گے جج ابو الحسنہ زلکرنین کے ریمارکس چیئرمن پی ٹی آئی کی دوشرا خائنہ فیصلہ معاتلی کیس میں متفارق درخواست پر سمات آج ہوگی چیف جسٹ حسامر فاروق ریجسٹر آر آفس کے اعتراضات کے ساتھ سمات کریں گے ایک درخواست میں دو قسم کی استدہ کیسے کی جا سکتی ہے پہلے جس درخواست پر فیصلہ ہو چکا اس میں دوبارہ کیسے ریلیف مارک سکتے ہیں ریجسٹر آر آفس کے اعتراضات چیئرمن پی ٹی آئی نے اپیل میں ترمیم کر کے سٹیٹ کو فریق بنانے کی بھی استدہ کر رکھی ہے وفاقی حکومت کا دیب ترامیم کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ نظر ثانی درخواست تیرہ اکتوبر تک دائر کی جائے گی سپریم کورڈ نے درخواست منظور کرتے ہوئے پندرہ ستمبر کو دیب ترامیم کالا دم قرار دے دی تھی سپریم کورڈ میں فیض آباد دھرنا کیس ایم کی ایم نے نظر ثانی واپس لینے کی درخواست دائر کرتی نظر ثانی پر کار روائی نہیں چاہتے درخواست میں موقع نظر ثانی واپس لینے کی درخواست ایڈوکیٹ محمود اے شیخ نے دائر کی سپریم کورڈ پریکٹیس اینڈ پروسیجور ایکٹ کے خلاف کیس جمعیت علماء اسلام نے تحریلی جواب جمع کر با دیا عدالتی فیصلوں کے مطابق مذکورہ ایکٹ آئینی اور قانون سے متصادم نہیں پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہے جو قانون بنا سکتا ہے یا اس میں تنمیم کر سکتا ہے سپریم کورڈ پریکٹیس اینڈ پروسیجور ایکٹ کے خلاف درخواست مسترد کی جائیں جواب میں استعداد بشرا بیوی کی اپنے شہر کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے دائر درخواست پر سمات اسلامباد ہائی کورڈ کے فریکین کو نوٹس سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی عدالت جو کر سکتی ہے اس پر آرڈر جاری کریں گے چیف جسٹس کے ریمارکس چیرمن پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کی اجازت دیچائے وکی لطیف خوصہ کے دلائم ترکیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن تحقیقات میں پیش رفت مونی صلاحی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع لاہور کی احتساب عدالت کا اشتہار شائع کرنے کا حکم احتساب عدالت کے جج نصیم احمد ورک نے کیس پر سمات کی چیرمن نیب نے گیار آگست کو مونی صلاحی کے وارن گرفتاری جاری کیے تھے چینی کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار صوبوں کے پاس ہے وفاقی حکومت کو چینی کی قیمت کا تائین کرنے کا اختیار نہیں شگر ملس مالکان کی درخواست منظور لہر ہائی کورٹ نے چینی کی قیمت مقرر کرنے کے نوٹیفکیشن کے خلاف تائر درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا جسے شاہد کریم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں پر جرمانہ پانچ سو روپے سے بڑھا کر تین ہزار روپے تک کرنے کا حکم ملک میں پانی کا مسئلہ بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کو صرف پانچ سو روپے جرمانہ بہت کم ہے سموکت دارو کیس کی سماعت میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس عدالت کی دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارڈروائی کے لیے پلین بنانے کی ہدایت بٹو نے زگزگ ٹکنالوجی پر عمل درامت کرنا چھوڑ دیا ہے بٹے والوں کو بتا دیں اگر کالا دھوان نکلا تو اسے گرا دیں عدالت کا محکمہ محولیہ وقت کو حکم عدالت عالیہ کی غلط پارکنگ کرنے والوں کو پانچ ہزار جرمانہ کرنے کی ہدایت